آپ کی اچھا کو نمن کرتا ہوں اور جتنے بھی یہ تیوہار آئے ہیں سبھی کے شب کامناہ دیتا ہوں آج ایک پرسن ہے ایک نوجوان کا جس کا پرسن ہے کہ یہ گریبی اور بے روزگاری میرے ساتھ بہت زیادہ ہے میں بڑا پریشان ہوں اور میں آتما ہتیا کرنا چاہتا ہوں کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے تو شریبان جی جو مدیپردے سے کھنڈوہ جلے سے ہے تو ایسے پرسن کافی لوگوں کے ہیں اور من میں وچار آتے ہوں گے یہ سوابھاوک سی بات ہے کہ جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں تو اس طریقے کے وچار ہمارے اندر اتپن ہوتے ہیں جب آپ نیگٹیو ہو جاتے ہیں تو نیگٹیو ہم کیوں ہوتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو پوزیٹیو کرنا ہے اس پر ہمارے دیش کے اندر بہت بڑے بڑے مہا پروش پیدا ہوئے ہیں انہوں نے ایسی پرستیتیوں میں اپنے آپ کو سروائب کیا اپنے آپ کو زندہ رکھا اور جب اس دنیا سے وہ گئے ودا ہوئے تو وہ ایک مقام پر حاصل ہو کے اور یہ آتمہتیا کا جو وچار ہے یہ ہر ویکتی کے جیون میں آتا ہے چاہے وہ بے روجگاری کو لے کے ہو چاہے وہ پیسے کی کمی کو لے کے ہو چاہے وہ پاریبارک پرستیتیوں کو لے کے ہو چاہے وہ ساماجک پرستیتیوں کو پریویش کو لے کے ہو تو یہ جو آتمہتیا کے جو وچار آتے ہیں یہ آپ اکیلے نہیں ہیں بہت لوگوں کو بہت کیا میں تو یہ کہتا ہوں دنیا کے 99% لوگوں کے دماغ میں کبھی نہ کبھی یہ وچار اتپن ہوتا ہے لیکن اس وچار کو ہمیں اپنی اچھا میں کنورٹ نہیں کرنا اور جو لوگ اس وچار کو اپنی اچھا میں کنورٹ کر دیتے ہیں وہ آتمہتیا کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آتمہتیا کسی چیز کا سمادھان نہیں ہے سمادھان ہمارے اردگرد ہی ہوتا ہے اور اس سمادھان کو اگر ہم ڈھونڈیں تو ڈیفینیٹلی مل جائے گا جیسے آج میں ذکر کرنا چاہوں گا سوامی ویوکانند جی کا جو ایک بہت بھرے پورے پریوار میں جن کا جنم ہوا جن کے پیتا جی بیریسٹر تھے بنگال کی دھرتی پر انہوں نے جنم لیا جن کی ماتا جی بڑی ہی سندر ویچاروں والی مہیلہ تھی سوامی ویوکانند جی اچھی پڑھائی کری اچھے سکول میں رہے کیونکہ ان کی فائننسل جو استطی تھی وہ بہت اچھی تھی ان کے پیتا جی ایڈووکیٹ تھے اس جمانے میں تو ٹائم جب خراب نہیں کہیں گے جب ٹائم بدلاب کا آتا ہے تو پرستطیاں پرتی کول ہونے لگتی ہیں جب سمیں آپ سے کچھ کرانا چاہتا ہے ایک آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ میرا ٹائم خراب آ گیا اور دوسرا آپ ایسے بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کچھ بدلاب ہونا ہے اس لیے میرے سامنے پرتی کول پرستطیاں پیدا ہو رہی ہیں تو سوامی ویوکانند جی جب سترے ورس کے تھے جب کالیج میں پڑھائی کر رہے تھے تب ان کے پتا جی کی مرتی ہو گئی اور پتا جی کمانے والے تھے ان کی مرتی ہو گئی تو اس سمیں ان کی پرستطیاں پرتی کول ہو گئی اور پاریبارک جو اچھے طریقے سے زیون جی رہے ہوتے ہیں اور جب ایسی گھٹنا کسی گھر میں ہو جاتی ہے تو ان کے جو ارد گرد ان کے جو رشتہ دار ان کے جو پریوار ہوتے ہیں وہ اس سبیں بدلا لینے کی استطی میں آتے ہیں کوئی پتا جی کی سوچ کا بدلہ بچوں سے لیتا ہے کوئی بچوں کی سوچ کا بدلہ بچوں سے لیتا ہے کوئی ان کی آردھک استطی مجبوط ہوتی ہے اس کے پرتی نفرت پیدا کر کے اس کا بدلہ لیتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ان کے پریوار والوں نے ان کو زمین کے بٹوارے کو لے کے پریوار کی پرستیتی کو لے کے ان کو ٹورچر کرنا شروع کر دیا تو یہاں تک لکھا ہے ان کی جیونی کے اندر کہ روٹی کے لیے سوامی ویوے کانند جی جب سترے اٹھارے سال کی عمر میں تھے تو روٹی تک کھانے کی نوبت آگئی تھی روٹی نہیں مل رہی تھی ان کو اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہ ایک سمیں اپواس کرنا شروع کر دیا تھا اپنی ماں کو یہ کہتے تھے کہ میں باہر کھانا کھا کے آیا ہوں میں کسی رشتے دار کے یہاں کھانا کھا کے آیا ہوں تاکہ ان کی ماں کھانا کھا سکے لیکن بعد میں دھیرے دھیرے کر کے ان کی ماں کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کھانا بچاتے ہیں تاکہ ان کی ماں کو کھانا مل جائے ویوے کانند جی جیون میں انیک پڑاو ایسے آئے گرو کی تلاس میں وہ نکلے کہ کیسے اس ایرشا اور دویس کی دنیا سے چھٹکارہ پایا جا سکے کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں آپ کو ان سے بدلہ لینے کی بھاونا بھی پیدا ہو جاتی ہے تو سوامی بیوے کانند جی پڑھے لکھے تھے اس لیے وہ بدلہ نہیں بدلہ چاہتے تھے بدلہ نہیں بدلہ چاہتے تھے تو بدلہ کمجور لوگ لیتے ہیں مورک ہوتے ہیں وہ لوگ جو لوگ آپ سے بدلہ لیتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے اور آپ بھی اس سمیں انہی کی کیٹیگری میں سامل ہو جاتے ہیں اگر آپ نے بھی بدلہ لینے کی سوچ لی تو پریشتیتیوں کو دیکھ کر کے آپ نے اپنے اندر بدلہ کرنا ہوتا ہے تو سوامی بیوے کانند جی نے اپنے اندر بدلہ کی سوچی بدلہ کی سوچی تو وہ ایسے ایسے گروہوں کے پاس گئے ایسے ایسے ویدوانوں کے پاس گئے کہ جہاں سے ان کے پرشنوں کا اور پرشن اٹھنا یہ ایک بدلہ ہے پرشن کو دبانا یہ ایک شتی ہے یہ نقشان ہے تو آپ کے اندر اچھا اتھپن ہو پرشن اتھپن ہو تو یہ آپ کے اندر کچھ بدلہ کا سنکیت ہے تو وہ اپنے بدلہ کے لیے جگہ جگہ ویدوانوں کے پاس گروہوں کے پاس پہنچے لیکن وہ کہیں بھی انہیں سیٹسفیکشن نہیں ملا رام کرشن پرمہنس جی جو ان کے گروہ رہے ہیں وہاں پر جا کر کے ان کو ان کے پرشن کا اتھر ملا جب انہیں اتھر ملا اور ایک سمیہ ایسا آیا کہ ان کے گروہ کی بھی مرتی ہو گئی جب وہ بدلہ کے استیتی میں تھے تب ان کے گروہ کی بھی مرتی ہو گئی جب مرتی ہو گئی تو پھر ایک دوبارہ سے ان کو اسی ستھان پر اپنے آپ کو محسوس کیا جب یہ محسوس کیا پھر انہوں نے پرن لیا اچھا کو پربل کیا اپنی کو کہ مجھے اس دنیا کے لیے ایک مثال بن کے جانا اور یہاں تک ذکر ہے اور پوری دنیا انہیں جانتی ہے کہ امریکہ میں جب وہ بولے جب انہوں نے نوجوانوں کو پورے دیش کے سات ہزار لوگ جس ہول میں بیٹھے تھے وہاں پر انہوں نے پہلی بار بھارت کا پرتی نتید کیا کسی نے اور اس دن پتا چلا کہ بھارت کے اندر ویدوں کی ویاکیا کری اپنے سنات اندھرم کی ویاکیا کری کہ سنات اندھرم کس طریقے سے وہ سدھائیو کو ٹمب کمب پوری پرتوی کو اپنا پریبار سمجھتا ہے وہ ویوے کانند جی نے بھارت کو پہچان دلائی تو ویوے کانند ایسے ایسے پریشتیوں اور پریشانیوں سے اور اتنا بڑا سممان پورے امریکہ کے ویدوانوں نے انہیں دیا کہ کلیپنگ کری سب ہی نے کھڑے ہو کر کے ان کے بھاشن انہوں نے بھائیوں اور بہنوں سبد کا پریوک کیا کہ میرے امریکن بھائیوں اور بہنوں تو وہ بڑی سوچ کا ویکتی ہی سب کو اپنا بھائی بہن کہہ سکتا ہے اور یہاں تک ایک پسچم کی ایک مہیلہ تھی جس نے سوامی ویوے کانند جی سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو سوامی جی نے کہا کیوں کرنا چاہتی ہو اس نے کہا میں آپ جیسا پتر پیدا کرنا چاہتی ہوں آپ سے شادی کر کے تو ویوے کانند جی نے اسی چیز کو بدل کے انہیں کہا کہ آپ مجھے اپنا پتر سمجھیں سادی کرنا تو پوسیبل نہیں ہے لیکن مجھے ہی آپ اپنا پتر سمجھ لیں تو کتنے ویچار ان کے سوچ تھے اور چار سال تک ایک بار امریکہ جانے کے بعد چار سال تک لوگوں نے انہیں آنے نہیں دیا چار سال تک سوامی ویوے کانند جی امریکہ کے اندر رہے اور ایسا بدلہ کیا ایسا اپنی سنسکرتی کے بارے میں بتایا کہ چار سال وہاں پر لوگوں کو بھارت کے پرتی ہماری سناتن دھرم کے پرتی ہمارے سنسکرتی کے پرتی لوگوں کا رجحان بڑھایا وہاں سے آنے کے بعد سوامی ویوے کانند جی نے بھارت کے اندر رام کرسن پرمہنس مشن کی شروعات کی اور جو آج پورے ویشو میں پھیلا ہوا ہے سوامی ویوے کانند کرم یوگی تھے انہوں نے ایک سبد کہا جاگو اٹھو اور تب تک مت رکو جب تک لکش کی پرابتی نہ کر لو لکش کبھی بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا لکش آپ کی طاقت ہوتا ہے تو اپنی جو اچھا آپ کے اندر اتپن ہوتی ہے اس کے لئے سمر پت رہو اور میں یہی کہنا چاہوں گا جاگو اٹھو اور تب تک مت رکو جب تک آپ کی اچھا کی پورتی نہ ہو جائے اور آتما ہوتیہ جیسے ویچار آپ کے اندر اگر آ رہے ہیں تو آپ بدلاو کی طرف آپ کا سنکیت ہے آپ بدلاو کریے جس جو پرستیتی آپ کے سامنے ہیں ان پرستیتیوں میں سروائیو کریے چالیس دن تک ویکتی بھوکا رہ سکتا ہے بھوکا رہ کے کبھی مرے گا نہیں تو اگر یہ استیتی بھی ہماری آ جاتی ہے کہ ہمیں کھانا بھی نہیں ملتا تو بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں اور ایسی لاکھوں ایکزامپل دنیا کے اندر ہیں جنہوں نے بھوکا رہ کر کے اتحاس لکھا ہے تو آپ کا شریمان جی یہ پرشن کا اتر ہے آپ گھبرائیں نہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پورا برہمانڈ آپ کے لیے سمر پہ تھے اسی طریقے سے آپ سب کو جتنے بھی پرشن اٹھ رہے تھے اتھپن ہو رہے ہیں آپ سب کے بھی تر ان کا میرے حساب سے یہ مکمل جباب ہے اس طریقے سے آپ ہمیشہ خوش رہیں اپنی اچھاؤں کے لیے ہمیشہ سمر پت رہیں اور اپنی اچھاؤں کو پورن کرنے کے لیے تب تک نہ رکیں جب تک آپ کی اچھا پورن نہ ہو جائے اسی کے ساتھ میں آج آپ سے بیدا لیتا ہوں آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اور آپ کے اندر اتھپن ہو رہی اچھا کو میں نمن کرتا ہوں اچھا پورتی سمدھان آشرم سے جڑنا چاہتے ہیں اچھا پورتی سمدھان آشرم پر آپ اپنی اچھاؤں کے پورن کرنے کی طریقے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں یوٹیوب پر اچھا پورتی سمدھان آشرم انسٹاگرام پر اچھا پورتی سمدھان آشرم ٹویٹر پر اچھا پورتی سمدھان آشرم اور جتنے بھی شوشل نیٹ ورک ہیں وہاں پر آپ ہمیں فولو کر سکتے ہیں ہماری نئی نئی جو خوج ہیں نئی جو طریقے ہیں ان کو آپ سیکھ سکتے ہیں وہاں سے تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا ہمارا فون نمبر ہے ہمارا ویڈسپ نمبر ہے 7428602621 آپ ہمیں یہاں پر فولو کر سکتے ہیں آپ کی ہر اچھا کا سواگت ہے ہر اچھا کو نمن ہے اور ہر اچھا کو پون کرنے کی طریقے آپ کو آسان طریقے آپ کو بتائی جائیں گے جاہو